اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب ہم چل رہے ہیں جبرابٹ کی طرف آج پہاڑ کا بھی نظرہ کریں گے اور کافی دن ہوگے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہوئے تو ہم آپ لوگوں کو ایک ویڈیو ضرور دکھائیں گے برائے مہربانی ہمارا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو اور کمنٹ باکٹ میں ضرور بتانا اور آج ہم آپ کو جنگل کی شیئر کرائیں گے اور یہاں جہاں پر ہم ہیں پننگوہ اور جمراوٹ کے درمیان یہاں کی خیتی کا نظارہ بھی کرائیں گے اور یہاں کیا کیا خیتی ہوتی ہے وہ خیتی بھی آپ لوگوں کے لئے ہم دکھ لائیں گے تو دیکھتے ہیں پہلے ہم اس کے سرچوں کا نظارہ کر لیتا ہے یہ سرسوہر جو آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہم آپ کو دکھائیں گے تو تمارٹر کی خیتی غیز یہ تمارٹر کی خیتی ہے اور یہاں اس کے لگانے کی ترتیب جو ہے یہاں یہ پانی وغیرہ کے لئے پائپ پھٹ کر رکھا ہے اور یہ اس بڑے والے پائپ میں سے ہر اس میں ایک تھوٹی کا انتظام کیا ہوا ہے جس کو چالو اور بند کرنے کا اس میں سسٹم دے رکھا ہے اور یہ پورے کھیت کو اوپر ادھر پورے وہاں تک ہے جہاں تک یہ کھیت مکمل ہے تو غیز سامنے سے سورج ہے اس لئے آپ کیلئے نہیں دیکھ پا رہا ہے تو غیز اب ہم دکھا رہیں گے وہاں تک ہے یہ اور یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ کھیتی بلکل یہ جو چھوٹا سا بلکل پائپ ہے جہاں جہاں پر یہ پیڑ آپ کو یہ پودے نظر آ رہے ہیں یہاں ہر پودے کے پاس میں اس کا ایک سراخ ملے گا تاکہ اس پودے تک پانی پہنچ سکے اس پودے پر ہی اس کا پانی جاتا ہے جیسے آپ یہاں دیکھیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے جیسے کہ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو اس کی بلکل جڑ کے اندر ہی اس پائپ کے اندر سراخ کیا ہوا ہے اسی طرح جتنے بھی درخت ہے سب کے اندر یہی کیا ہوا ہے تو غیز اب دوسرے کھیتی آپ کو دکھائیں گے اور اس کھیتی کو آپ پہچان کر ہمیں بتلانا یہ کیا کھیتی ہے ٹھیک ہے غیز اب چلتے ہیں دوسرے ویڈیو میں غیز اب دیکھ سکتے ہیں وہ بلکل اب ہم کھڑو کر اس خیت کے دوسرے طرف آ گئے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل یہ پائپ اب آپ کو بلکل سیدھا نظر آ رہا ہوگا جہاں پر یہ پائپ ہے وہاں وہاں تک یہ پودے بھی آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر بھی آ رہے ہو ہوں گے تو غیز اس پورے کھیت کے اندر یہی تماتر کی کھیتی لگی ہوئی ہے اور یہاں اور اگلے کھیت کے اندر یہ میتھی لگی ہوئی ہے سامنے والے کھیت کے اندر تو اس کھیت کا بھی ہم آپ کو نظرہ کر آتا ہیں بنا رہے ہیں ویڈیو میں آج ہی یہ تازہ بہن لگی ہے اور آگے یہ جو کھیت نظر آ رہی ہے یہ منظر سکنا خوبصورت لگ رہا ہے گایز دیکھ سکتے آپ آج ہاں یہ دکھائیں گایز آپ کو ہاتھ رہے ہیں ہم نے یہ ویڈیو سوچ کی یہ جبانہ کشیر کا شاید مہنڈی ہے مہنڈی کا یہ درخت ہے اور گایز یہ دکھائیں گایز اور کھیت کے مقابلے ہوئے اس کھیت کے اندر یہ کچھ بڑے ہیں جلد جو ہے ان کے اندر تماتر لگنے والے بھی ہیں تو گایز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے جنگل کے اندر کھیتی وغیرہ عام طور پر ہوتی ہے اور سامنے جو کھیت ہے اس کے اندر بھی تو گایز یہ کھیتی ہے کتنی سندر لگ رہی ہے یہ تماتر لائنوں میں ہے اور یہ ان کے بیچ میں جو یہ پائن پہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا شاید اور گایز یہ تماتر ہی کے پیلڈ ہیں تو گایز سامنے یہ رقصہ دیکھ سکتے ہیں گایز ہم اس کو سمجھ رہے ہیں پولیس کی گاڑی شاید پہاڑ میں آئی ہوں تو یہ رقصہ بہت تیجی سے ہوں آواز عجیب سی آواز گھر رہا جیسے کہ پیلڈ دیکھ سکتے ہیں یہ پیڑ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے سندر خوشنوما لگ رہے ہیں تو گایز دیکھ کتنے بہترین لائن میں یہ پودے لگ رہے ہیں آپ کو تو گایز آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمیں علم نہیں ہے کہ پہلے جو ویڈیو بنی ہوئی تھی وہ کس طرح ہے کہ ہمارے ساتھی نے بنائی اور اس کھیت کا اندر یہ گہوں ہیں اور یہ سرسو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو گایز کتنا سوہنہ منظر لگ رہا ہے درخت بلکل سیدھے ہیں تو گایز آج ہم آئے ہوئے ہیں بلکل پہاڑ تو تھوڑا دور ہے جمراوٹ ہی ہے یہ جمراوٹ کا باس کہلاتا ہے تو گایز اس کھیت کا اندر یہ پر خیال سے آج یہ کل کھیتی لگی ہے اس میں یعنی تمٹر وغیرہ جو لگے ہوئے آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں یہ آج کل کے درخت لگے ہیں ان پودوں کو لگایا ہے اور پانی کی سچائی کے لیے ان کو تیار کر دیا ہے تو گایز اب دیکھائیں گے آپ ٹھیک گایز چلتے ہیں اور یہ ویڈیو ہماری بن چکی ہے تو گایز اور ہم دکھائیں گے آپ کو کوئی دوسرے چیز دوسرے چیز کیا دکھائیں گا ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آرہا ہمیں بات میں کیا چیز دکھائیں یہاں پر نظر نہیں آرہا لیکن موسیقی